اور اس کے بعد بہت عظیم مقام آتا ہے آپ نے فرمایا لا يمکن السلام کما کان حقہو جیشہ کے حق ہے آپ کی شنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور معرفت ہرگز ہم بیان نہیں کر سکتے دوستو میں اور تم کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کر سکیں گے امام زرکانی امام زرکانی علیہ رحمت و رضوان شرح مواہر میں یہ لکھتے ہیں کہ حضرت شدی کے اکبر رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ ایک پلے میں تمام امت کا امان رکھ دیا جائے اور ایک پلے میں شدی کے اکبر کا پھر بھی شدی کے اکبر امان بھاری رہے گا وزن والا رہے گا وہ شدی کے اکبر یہ فرما رہے ہیں معرفت مصطفیٰ کے بارے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت آپ کی این پہچان یہی ہے کہ آپ کی صفت باطن کی معرفت سے عزیز آزانہ ہی آپ کی معرفت ہے دوستو یہ سمجھنے کی بات ہے عازیز آزانہ یعنی کہ اسی لئے امام ربانی مجدد الف سانی شیخ احمد صرحندی علیہ رحمت و رضوان یہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری کمالات آپ کے جو ظاہری خوبیاں تھی اس کے بارے میں مخلوقات کو بہت کم علم عطا کیا گیا علم قلیل عطا کیا گیا جو ظاہری کمالات تھی اور رہی بات باطنی کمالات کی جو باطنی خوبیاں اللہ نے آپ کو عطا کی تھی اس کے بارے میں امام ربانی مجدد الف سانی یہ فرماتے ہیں کہ آپ کی باطنی خوبیوں کے بارے میں تمام مخلوقات جاہل رہی کوئی پہچان ہی نہیں سکا دوستو آج ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقع پر ہم تصریف لائے ہیں یہ ملاد صریف کیا چیز ہے دوستو خلفاء راسدین نے ملاد پاک کو منائے شہابہ کرام نے ملاد پاک کو منائے تابعین تبع تابعین عائمہ اعظام نے ملاد پاک کو منائے اور جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ملاد کا کیا ثبوت ہے تو میں انہی کے امام سے ملاد کا ثبوت دے رہا ہوں جو ہندوستان میں آج سے ساڑھے چار سو سال پہلے سب سے پہلے علم حدیث لائے حدیث کی سند لے کے آئے ہند پاک اور بنگان میں جتنے بھی داروں چند رہے ہیں چاہے وہ سنی ہو یا تبلیغی ہو تمام کے جو پیشواں ہیں وہ مہدیس آزم سیخ عبدالحق مہدیس دہلوی ندید دور کرتے ہیں ان کے اس سند کے بنا حدیث کا سجرہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پوچھتا ان سے پوچھو کہ شیخ عبدالحق مہدیس آزم دہلوی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے آپ اپنی مشہور معروف کتاب اخبار و خیال میں یہ لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں حدیث کا امام لکھ رہا ہے حدیث کا امام یہ لکھ رہا ہے اے رب العالمین اے پرودگار میرا ایسا کوئی عمل نہیں میرا ایسا کوئی عمل مجھے نظر نہیں آرہا جسے تیری بارگاہ میں قبولیت کے لئے پیش کر سکو میں نے اپنی عبادتوں پر میں نے اپنے عمال پر جب نگاہ ڈالی تو سوائے فساد کے مجھے کچھ نظر نہیں آرہا سوائے خرابی ہو کے مجھے کچھ نظر نہیں آرہا یعنی کہ آپ کی نماز آپ کے روزے آپ کی حض آپ کی زکاة آپ کا ذکر آپ کو یہاں تک کے حدیث کا یہاں لانا کوئی عمل آپ کو اس نظر نہیں آیا جسے اللہ کی بارگاہ میں شرف قبول کے لئے پیش کیا جا اور آپ یہ سمجھیں کہ اللہ میرے اس عمل کی وجہ سے میری بخشتش فرما دے مجھے جنت میں داخل فرما دے گا مجھے گناہوں سے مغفر اتقاف کروں لیکن آپ فرماتے ہیں اے رب العالمین میرا ایک عمل ایسا ہے میرا ایک عمل ایسا ہے فرما دیگار کہ مجھے امید ہے مجھے ایک کامل یقین ہے کہ میرے اس عمل کی وجہ سے تُو میری بخشتش فرما دے گا اور وہ عمل یہ ہے کہ جب ملاد پاک کی مجلس ہوتی ہے ملاد پاک کی مجلس ہوتی ہے رب العالمین تو میں نہائیت عازیسی ان کے شاری خشو اور خسو کے ساتھ میں کھڑا ہو جاتا ہوں سلام کے لئے کھڑا ہو جاتا ہوں کا عرام فرماتا ہوں اور محبت کے ساتھ تیرے حبیب کی بارگاہ ہمیں درود و سلام دیتا ہے دوستو حدیث کا ایمان ساڑھے چار سو سال پہلے کا جس سے سب دارلوم چند رہے ہیں ان کے بھی دارلوم چند رہے ہیں وہ امام جب یہ کہہ رہا ہو کہ میری ذریعے نظار میری بخشش کا ذریعہ سوائے ملاد کے کچھ نظر نہیں اب اس مجلس کی افضلیت اس کا مقام یہی نہیں آپ نے یہ فرمایا اے پروتگار وہ کونسا مقام ہے اے پروتگار وہ کونسا مقام ہے وہ کونسی مجلس ہے وہ کونسی جگہ ہے جس مجلس میں ملاد پاک سے بڑھ کر تیری رحمت نازل ہوتی ہو ملاد پاک سے بڑھ کر تیری برکت نازل ہوتی ہو سبحان اللہ جو خوش نصیب ہوتے ہیں جن پر اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے انہیں ایسے مجلسوں میں حاضری کی توفیق عطا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے جنہیں اپنی نعمتوں کے لیے چھوڑ لیا ہے اللہ نے جنہیں اپنی مغرد کے لیے چھوڑ لیا ہے اللہ نے جنہیں شمار جنتیوں میں کر لیا ہے انہیں ایسی مجلسوں میں حاضری کی توفیق تھی یہ ہماری قوت نہیں ہے کہ ہم ملاد پاک منائیں یا اس کی مجلس میں سامن ہو یہ تو اللہ کا فضل ہے ذالک فضل اللہ یوتیہی مئیسا یہ اللہ کا فضل ہے کہ جس کسی کو مل جائے یہ تو ملاد پاک کی بات تھی آئیے اب ہم شان مصطفیٰ کی طرف آتے ہیں اور انشاءاللہ قرآن اور حدیث اور تفسیر کی روزنی میں آئیں گے اور ایسے اماموں کے اور ایسی تفسیر کے حوالے لیں گے کہ جو آگے یہ دو سو تین سو سال کے کوئی امام کی بات نہیں ہے یہ ایسے اماموں کی بات ہیں کہ جن کو سنو مانتے آئے آج پوری دنیا کی امام مانتے آئے درود پاک کا نظرہ نہ پیش کریں اللہمہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم تمہارت حق روضہ بن صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے بعد جس آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل گیا آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ کچھ مختلف آیت تھی سورہ عصیب کے آخری آیت اِنَّمَا اَمْرُوْهُ اِذَا اَرَدَ شَنْعَ اَنْ يَكُولَ لَهُكُنْ فَيَكُونَ فَسُبْحَانَ اللَّذِي بِعَدِيْهِ مَرْقُوتُ كُلِّ شَنْعُ وَإِلَّيْهِ تُلْجَوُونَ دوستو ابتدا سے سنوات کر دیں اب ثانی مصطفیٰ کو جب سمجھنا ہے اپنے ذہن کو ابتدا کی طرف لے جائے جب کچھ بھی نہیں تھا نمکان تھی نظمات سوائے رب العزت کے اور کوئی موجود ہی نہیں تھا اور وہ رب العزت وہ پرولدگار امام عالوسی اپنی مشہور کتاب روحور معانی میں اس حدیث قدسی کو نقل کرتے ہیں اللہ نے فرمایا میں ایک چھپا ہوا خزانت جب میں نے یہ محبوب فرمایا جب میں نے یہ پسند فرمایا کہ اپنی پہچان اپنی پہچان کراؤں فَخَلَقْتُ الْخَلْقِ لِي وَرَفْقِ تو میں نے اپنی معرفت کے لئے کوئی مجھے پہچان ہے اس لیے میں نے خلق کو اور مفشرین نے اسے مراد لیا کہ نورِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس لیے اللہ نے فرمایا سوری اللہ